تو اب ہم کالستاد کی طرف جا رہے ہیں اورے برو سے نکل چکے ہیں یہ ای ایٹین ہے اورے برو اور کالستاد کے درمیان ایک اور شہر بھی آتا ہے کالسکوگا کالسکوگا بھی ایک خوبصورت لیک کے اوپر واقعہ ہے اور وہ چھوٹی سی لیک ہے لیکن جو کالستاد ہے وہ ایک بہت بری لیک کے اوپر واقعہ ہے اور یہ سویڈن کی مشہور لیک ہے لیکن اس کا نام کمپلیکیٹڈ ہے اس کا نام جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں وینرن اتنا سان نیا پرونانس کرنا اور وہاں کرسکوگا بھی ہے ہام کا مطلب ہوتا ہے کوسٹ بہت مشہور کوسٹ ہے اور کالستاد بہت خوبصورت شہر ہے کالستاد میں پہلے بھی جا چکا ہوں یونیورسٹی کا ایک کوسٹ کرنے کے لیے وہاں ایک بہت بری یونیورسٹی بھی ہے تو ابھی کالستگوگا سے ہوتے ہوئے کالستگوگا کو پاس کر کے ہم کالستاد کی طرف جائیں گے اور پھر وہ نورویے کے قریب ہم پہنچ جائیں گے دیکھیں یہ کتنا حسین منظر ہے ابھی سامنے پہاڑ نظر آ رہے تھے اب ہم نیچے چلے گئے ہیں یہاں اس طرح ہمارا انگل ہو گیا کہ پہاڑ غائب ہو گئے ہیں میرے کیمرہ آن کرنے کے بعد اوپر بادل ہے تو شام تک بارش ہو سکتی ہے اور پھر بارش کے اندر ہی ہم کیمپنگ کریں گے رات شاید بارش کے اندر ہی گزارنی پر ہے موسم اچھا ہو تو بہتر ہے ورنہ مشکل ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کالستگوگا ہم پہنچ گئے ہیں یہ کیونکہ چھوٹے موٹے چھوٹی موٹی بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں اور موس لائکلی دیکھتے ہیں اس بورٹ پہ کیا لکھا ہوئے آگے بورڈ نظر آ رہے ہیں تو موس لائکلی یہ کالسگوگا ہی ہوگا نورا نورا کا مطلب نور کا مطلب ہوتا ہے نورت تو یہ کوئی نورتن ٹاؤن ہوگا تو شاید یہ کالسگوگا نہیں ہے کالسگوگا میں بھی نیکسٹ ہے اور پھر کالستاد ہوگا تو یہ میرا خیال ہے کالسگوگا کا ایریا ہے کیونکہ اس طرف ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے الفرد نوبل بیجون بورک اور الفرد نوبل وہی آدمی ہے پیس پرائز کہہ رہا ہوں نوبل پرائز نوبل پرائز کی جو منی ہے وہ الفرد نوبل ایک شخص تھا جو کہ آزربائیجان باکو وہاں اس نے بزنس کیا تھا وہاں سے کافی پیسہ اس نے ارن کیا تھا تو اس سے ریلیٹر یہاں ایک میوزیم ہے کالسگوگا میں وہاں آپ کو ساری ہسٹری کے بارے میں وہ بتاتے ہیں الفرد نوبل کی کہ اس نے کیسے ارننگ کی کیسے اس کی منی اب جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوئی ہوئی ہے نوبل پرائز کے لیے اور زیادہ مشہور نوبل پیس پرائز اس لیے کہ وہ عام لوگوں کو بھی مل جاتا ہے ورنہ ڈیویلپنگ ملک میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو نوبل پرائز ملتا ہے سائنٹفک ریسرچ کرنی پڑتی ہے تو بہرحال تو کالسگوگا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو وہاں جو ٹاپ اٹریکشن ہے جو سب سے امپورٹن چیز دیکھنے کے لیے وہ ہے نوبل میوزیم تو وہاں نوبل میوزیم ہے اور آپ کو الفرد نوبل کی ہسٹری کے بارے میں وہ بتاتے ہیں جو ایک بزنس مین تھا جس نے کافی پیسے ارنن کیے اور اب انہی پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے نوبل پرائز دیا جاتا ہے تو نوبل پرائز جو ہے وہ سویڈن سے اوریجنیٹ ہوا ہے سویڈن کی منی استعمال ہوتی ہے لیکن بہت کم سویڈش لوگ ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے بلکہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی سویڈن میں ایسا آدمی ہے جس کو نوبل پرائز ملا ہے تو ہم کالستاد پہنچ چکے ہیں جو ایک بہت بڑی مشہور لیگ کے اوپر ہے اور ہم اس وقت جا رہے ہیں یونیورسٹی کی طرف بہت پہلے تقریباً 22 سال پہلے رکسن کی طرف سے یہاں میں آیا تھا ایک یونیورسٹی ہے کالستاد یونیورسٹی وہاں کوئی کورس تھا اور یہ وہ ہے کالستاد یونیورسٹی تو ابھی بھی ہم نے یونیورسٹی کا ہی جو ہے نا وہ لوکیشن ہم نے سٹ کی تھی جی بی ایس میں تو یہاں ہم کہیں بیٹھ کے تھوڑا بہت کھانا پینا کریں گے پھر آگے پیچھے جائیں گے کالستاد میں کافی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے فر ایک زیمپل یہاں جو ہے کچھ میوزیمز ہیں یہاں پارکس بھی ہیں اور یہاں ایک جنگل میوزیم کوئی جنگل انہوں نے بنایا وایا ہے اوپن ائر میوزیم جنگل لیکن ہم زیادہ نہیں رکیں گے یہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہوت انٹرنس ہے یونیورسٹی کی تو اگر آپ پڑھنے کے لیے سویڈن آنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں آ سکتے ہیں ویلکم ٹو کالستاد یونیورسٹی موسیقی موسیقی